انہوں نے سمجھا کہ یہ زبرتست موقع ہے چیف جسٹس کو ختم کرنے کی کیونکہ سارا جو پاکستان کا کرپشن کا مافیا ہے وہ دو اداروں سے جرتا ہے ایک ازاد میڈیا اور دوسرا ازاد عدلیہ ان دونوں سے جرتا ہے کیونکہ ازاد میڈیا ان کی چوری سامنے لے آئے گا اور ازاد سپریم کورٹ ان کو انصاف کے کٹارے میں کھرا کرے گا لہٰذا پہلے جنرل مشرف چیف جسٹس سے پنگالے بیٹھے اور اپنا صدیاناز کر لیا اور اب یہ سارے کرپشن مافیا کہ ایک بڑے بڑے جن انہوں نے تیار کیا ملک ریاض کو کہ جناب چیف جسٹس کو بسایا جائے اس کے پیٹے کے ذریعے مقصد ملک ریاض کا یہ نہیں تھا کہ ایک کا مصبع اٹھا اور اس نے کہا کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہے میں کرپشن کی خلاف جنرل ہوں مقصد اس کا یہ تھا کہ چیف جسٹس کے بیٹے کو ٹریک کرے اور چیف جسٹس کو بلیک مین کرے اور بلیک مین اس لیے کرے کہ چیف جسٹس نے ان بڑے بڑے پاکستان کے مغرمچوں کو ہاتھ ڈالا تھا جس کو آج تک کبھی پاکستان میں کسی جنت نہیں پڑی ہاتھ ڈالنے تو جب پورا فاموش ہو جائے یہ کون ہو یہ ہے تو جب اس نے سازش کی چیف جسٹس کے خلاف اس کا خیال تھا کہ چیف جسٹس ارتخار ڈر کے جو جو بھی بڑے لوگ اس کے پیچھے ملک ریاض کے بیٹھے ہوئے تھے جو اس کو آگے کر رہے تھے جنہوں نے تین سال لگائے چیف جسٹس کے بیٹے کو بزانے کے لیے ان سب نے سمجھا کہ چیف جسٹس بجارہ گھبرا جائے گا لیکن یہ پھر سے مشرف والی غلطی کر بیٹھے خواتین وزرات اب آپ کے سامنے جو گیم ہونے والی ہے یہ پاکستان کی تاریخ یہ ایک ایسی گیم ہے جس پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے یہ جو آپ جا رہے ہیں پاکستان جس طرف آپ سب کو پتا چل جائے گا کہ ملک ریاض بہریہ والے کے پاس کس کس پاکستان کے سیاستدان کس کس پاکستان کی فوج میں کون سے لوگ اور پاکستان کے کون سے صحافیوں کو اس کے ان کی قیمت لگائی ہوئی کتنا پیسہ دیا ان کے ضمیر کی قیمت کتنی تھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سب کے سامنے آئے گا آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ کون سے سیاستدان کی کیا قیمت تھی کتنے پہ بکا اور آپ کو میں یہ آج آپ کے سامنے پیشنگو ہی کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے مرگیں پکڑے جائیں گے اس پر اس ہمام میں شاید ہی کوئی بچے جو نگا نہیں ہے آسر زردار یہ سب سے قریبی دوست ہے ملک ریاض کا ان کی دوستی کیوں ہیں کس چیز کے اوپر ان کی دوستی ہے ملک ریاض کے چودریوں کے ساتھ بھی دوستی ہے ملک ریاض کی مشرف کے ساتھ بھی دوستی تھی ملک ریاض کہتا ہے کہ حمزہ شباز میرا بیٹے کی طرح ملک ریاض کو جو ابھی رات کو پتہ نہیں آپ نے تماشا دیکھا یا نہیں کہ ملک ریاض کو وہ ٹی وی کے اوپر ٹیلی فون آتا ہے یوسف رضا گلانی کے بیٹے کا علی قادر گلانی کا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو گلو کہتے ہیں کہتا ہیلو گلو تو گلو بھی اس کے بیٹوں کی طرح ہے تو بچ کا انگیاہ انیس ہے ساری جماعتیں تو وہ سمیت پیٹھا ہے اور آپ جب یہ سوچیں کہ غریب لوگوں کی جب زمینے پہ ان اس نے قبضہ کیا ہزاروں میں پچاروں کی غریبوں کی زمین خرید کے مولو روپے قرار کے پیچی وہ پچارے غریب لوگ بھاگے پھر رہے تھے کس نے ان کو انصاف دینا تھا سارے تو اس کی جہب میں تھے سب کو تو خرید بیٹھا تھا جب اس نے جنگلات پنجاب کے جنگلات کے پر قبضہ کر کے ان کو بیریئر ٹاؤن کا حصہ بنا کے اور وہ روپے کا اس نے نفع کمایا تو کون سے پنجاب کے سربراہ نے اس کو پکڑنا تھا وہ تو اس کی جہب میں تو میرے بہنوں اور بھائیوں اور نوجوانوں اور خواتین و حضرات اللہ نے پاکستان کو ادھر کھڑا کر دیا کہ جیسے پاکستان چل رہے آگے ایسے نہیں چل سکتا جیسے پاکستان چل رہے آگے